اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حسنین فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن اپریگی ناظرین آج ہم بات کریں گے قلعہ روات سلطان سارنگ اور اس کے سولہ بیٹوں کے بارے میں کہ سلطان سارنگ اور اس کے سولہ بیٹوں کو کیوں اور کب قتل کیا گیا کس جگہ پہ قتل کیا گیا اور اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی تو چلیے ویڈیو کا اغاز کرتے ہیں سلطان سارنگ نے پندرہ سو بیس سے پندرہ سو چھالیس تک حکومت کی اور ان کے والد کا نام تھا تاتار گکھڑ ناظرین یہ واقعہ تقریبا آج سے پاس صدیوں پہلے پیش آیا تھا جب شیر شاہ سوری کے بیٹے اسلام شاہ کو جب یہ خبر ملی کہ سلطان سارنگ خان اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ قلعہ روات میں موجود ہے اسی طرح مغل بادشاہ زہیر الدین بابر جب ہندوستان آیا تو اٹک میں اس کی ملاقات اس کے اتحادی گکھڑ قبیلوں کے سردار تاتار خان اور اس کے بیٹوں سارنگ خان اور آدم خان سے ہوئی شہزادہ ہمایوں بھی اس ملاقات میں شامل تھا ملاقات میں سارنگ کو فر یعنی شانہ شوقت کا توفہ دیا گیا سارنگ خان نے کہا کہ جو دوستی اور شانہ شوقت کا توفہ آپ نے مجھے دیا ہے میں آپ کا اور مغل سلطنت کا ہمیشہ وفادار رہوں گا اس کے لئے مجھے چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے 1530 میں بابر کی وفاد کے بعد ہمایوں بادشاہ بنا اسی دوران بہار کے گورنر شہر شاہ نے بنگال پر قبضہ کر کے اعلان جنگ کیا اور پھر ہمایوں کو شکست دی شہر شاہ سے دوسری شکست کے بعد ہمایوں ایران بھاگیا مغل سلطنت ختم ہوئی اور سوری سلطنت قائم ہو گئی سوری بادشاہوں نے انڈیا پاکستان اور افغانستان بنگلہ دیش پر مشتمل اپنی سلطنت میں مشہور جیٹی روڈ کی تعمیر نو کی جو قابل سے لاہور اسلام آباد اور کلکتہ اور چٹا گانگ تک جاتی ہے ککڑوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے قلعہ روحستاز بھی تعمیر کیا موجودہ پوٹھار علاقے اٹک جہلم کشمیر اور ہزارہ میں سلطان سارنگ گکھڑ حکمران تھا وہ تمام قبیلوں اور ان کی آرمی کا چیف بھی تھا اس کے اہم علاقوں میں قلعہ پھر والا قلعہ دھانگلی اور قلعہ روات شامل تھے سارنگ خان ابھی تک ہماییوں کے ساتھ وفادار تھا سوری سلطنت سے سارنگ خان کو پیغام ملا کے وہ اس کی اطاعت کرے اور ان علاقوں پر حکومت کرتا رہے لیکن سارنگ خان نے سوری سلطنت کو انکار کر دیا پندرہ سو چھالیس میں اسلام شاہ نے اپنی فوج کے ساتھ قلعہ روات پر اس وقت حملہ کیا جب سارنگ خان موجودہ قلعہ روات میں موجود تھا اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ سارنگ خان کے سولہ بیٹے ایکے کر کے اس پر قربان ہو گئے پھر سارنگ خان کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اسلام شاہ سوری نے سارنگ کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن سارنگ خان کے بیٹے کمال خان اور سید خان اور علاول خان زندہ تھے سارنگ خان کی نسل کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ علاقے فتح کر لیے تھے پہلے آدم خان اور پھر کمال خانی ان علاقوں پر حکومت کی گکھڑوں نے روحستاس بھی لے لیا تھا سارنگ خان کے دوسرے بیٹے سید خان کے نام پر سید پور اسلام آباد کا گاؤں آج بھی موجود ہے قلعہ پھر والا قلعہ رواعت قلعہ دھانگلی بھی خستہ حالت میں موجود ہیں قلعہ رواعت میں سارنگ خان اور اس کے سولہ بیٹوں کی قبریں سارنگ خان کا مقبرہ اور شاہی مسجد موجود ہیں ناظرین تاریخ میں مختلف روایت ملتی ہیں تمام تفصیلات اور مختلف روایت کو اس ایک ویڈیو میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے اگر آپ اس کے مطلق اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کے لئے اسی کے مطلق ایک اور ویڈیو لاسکوں تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایسے ہی ایک دلچسپ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ